اچھا یہ بتائے گا کہ اب نو مئی کے جیسے اس کی تحقیقات ہے نو مئی کی تحقیقات کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں ایک تو کچھ خواتین کا جیل میں ہونا اور ان کو بار بار ان کو جیل میں ہی رکھنا جیسے خدیجہ شاہ کا معاملہ ہے یا طیبہ کا معاملہ ہے تو اس معاملے کے اوپر کیوں مطلب کتنی بار ان کو گرفتار کیا جائے گا یا ان کو کیوں رائٹ نہیں مل رہا کہ ان کو زمانت ہو سکے اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نائنٹھ میں ایک دن پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاحترین دن ہے بلکل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارگنائزد سازش کی گئی ہے ایک ارگنائزد قسم کا پلٹیکل وائلنس کا پاکستان میں سے پہلے کوئی کونسپٹ نہیں تھا یہ ایک پلٹیکل وائلنس کا نیا کونسپٹ دیا گیا ہے اور وقت کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک منظم قسم کی سازش کی گئی ہے ان اداروں کے خلاف پاکستان کی ڈیفنس فورسز کے خلاف جو پاکستان کا نیوکلیس سمجھا جاتے ہیں اور پھر یادگار شہدہ جو تھے ہمارے ان کو تباہ کیا گیا ہمارے ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ کیا گیا جناہ اس کو گرایا گیا جلایا گیا اور وہاں قائد کی تصویروں کی بے ارمتی کی گئی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہینیس کرائیم ہے اب خواتین ہم جب جنڈر ایکوٹی کی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں کلچر لی تو یہ بات درست ہے کہ خواتین کا ایک احترام اور ہم سب کا فرض ہے لیکن جب بات آتی ہے قانون کی تو ملزم ہو ملزمہ ہو قانون نے تو اس کے لیے کوئی علیدہ علیدہ قانون نہیں بنائے ہوئے وہ ایک ہی قانون ہے پاکستان کی جیلوں میں بہت ساری خواتین ملزمہ ہو کے یا مجرمہ ہو کے سزائیں کاٹ رہی ہیں تو اب یہ کوٹ آف لاو میں جائے گا جب میلٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہوگا تو اس کا ٹرائل بھی میلٹری کورٹس نے ہونا ہے اور یہ ہماری پالیمنٹ نے اختیار دیا لیکن کیا قانون کے مطابق ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے سوال تو اس وقت سب سے یہ آپ کی بات سے بلکل ہم سہمت ہے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی یہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے سکتی کہ لائنڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لیکن کیا قانون کے مطابق ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے بار بار جوڈیشل ریمانڈ یہ قانون ہے دیکھیں ہمارے ہاں ریمیڈیز ہوتی ہیں ان کے لئے فورمز ہیں وہ عدالتیں موجود ہیں پاکستان کی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے دوستوں کو ریلیف مل جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے جہاں ان کو ریلیف نہیں ملتا یا قانون ان کو ریلیف نہیں دیتا یہ ہمارے ہاں ایک ٹرنڈ بن گیا ہے کہ اگر ریلیف مل جائے تو تسی چنگے اگر ریلیف نہ ملے تو برے کام ہے کہ قانون اور انصاف کو جو ہے وہ فراہم کیا جائے وہ بالکل آپ مطمئن ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے میں تو دیکھیں جی اگر کوئی ار ریگولیٹری ہوگی میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس کے لئے ہم ایک چیک ان بیلنس ضرور رکھیں گے اوورال سپرویزن ضرور کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس اپنا کام بہتر کر رہی ہے ایف آئی اپنا کام بہتر کر رہی ہے ادارے اپنے اس میں رہ کے اب بسا اوقات لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں اتنی ایف آئی ارز ہی اب جتنے واقعات ہوں گے اتنی ایف آئی ارز ہوں گی آپ جب سے نو کانفیڈنس موشن آیا ہے یہی ایک راستہ تھا وزیراعظم کو اٹھانے کا اور وہ اس وقت کی اپوزیشن نے وہی کام کیا کوئی انکانسٹیوشنل کام نہیں کیا حالانکہ گورنمنٹ نے یا سپیکر صاحب نے اس وقت کچھ ایسے عمل کیے جس کو سپریم کورٹ نے کہا غیر آئینی کام ہوا ہے لیکن اپوزیشن نے تو اس وقت کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا اس کے بعد سے لے کر ڈیلی کی بنیاد پر ڈیلی کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں لوگ کو وائلیٹ کیا گیا اب جب آپ لوگ کو ایک جگہ پر وائلیٹ کریں گی آپ پر ایک ایف آئی ار ہوگی جب دوسری جگہ کریں گی آپ دن میں دس دفعہ لوگ کو وہ کریں تو دس دفعہ دیکھیں یہ تو سفراز